محفوظ زیار خان صاحب ہمارے سے موجود ہیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ زیار خان صاحب کیا کہیں گے سر بلدیاتی زمنی الیکشن 18 اپریل کو ہو رہے ہیں آپ کی جماعت حصہ لے رہی ہے ہماری جماعت میں تو بائیکارٹ کا کیا ہوا اعلان اور اس میں بلدیاتی انتخابات کا جب ہی اثر ہوگا جب وہ جو ہلکہ بندیاں ہیں وہ دور سکو جائیں اس کے بعد ہم ضرور حصہ لیں گے ابھی تو یہ مردم سماری سارے مردم سمارے کے معاملات میں بڑھ جائیں اس کے بعد ہلکہ بندیاں ہو پھر الیکشن ہوگا اور بلدیاتی ہو قومی ہو سبائی ہو اس میں ہم ضرور حصہ لیں گے اچھا ڈاکٹر اب ابھی خبر چل رہی تھی کہ جی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا جائے یا نہیں لیا جائے تو آپ بھی ظاہرے رابطہ کمیٹی کا حصہ ہیں تو اب تک کی آپ کے پاس لیٹر خبر یہ ہے کہ ابھی تک آپ کی پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا حصہ لینا ہے یا نہیں لینا یا فیصلہ ہو چکا کہ نہیں لیں گے حصہ دیکھیں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے میں ترمین بھی ہو سکتے ہیں اور لیکن ہمارا بنیابی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نئے حلقہ بنیابی جو پیپن یو تیس دنوں نے بڑھائی ہیں ان کی ڈی مارکیشن ہو جائے اور اب کیونکہ مردم شماری ہو رہی ہے مردم شماری مکمل ہو جائے اس کی بنیاد پر جو حلقے بنیں گے اس میں ہم ضرور حصہ لیں گے اچھا ترمیم بھی لیکن آپ کہہ رہے ہو سکتی ہے ترمیم سر کیسے ہوگی کوئی فون کو لائے گی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا تب ترمیم ہوگی نہیں نہیں ترمیم نہیں کہا وہ رہونا ہے ان کا مردم شماری مردم شماری مکمل ہو اچھا اس سے پہلے یعنی کہ فیصلہ ہو چکا کہ جو بلدیاتی زمنی الیکشن ہونے ہیں اس میں آپ لوگوں نے حصہ نہیں لینا کیونکہ اب تو یہ صرف گیارہ یوسیز رہ گئی ہیں اس میں انتخابات ہونے دیکھیں ہم نے نہ پہلے اسرائیلیہ اور نہ بلیم گے یہ تو فن پیسلہ ہے جب آئندہ انتخابات پر شیڈول آئے گا نئی مردم شماری کی بنیاد پر قصبت دیکھیں گے اچھا سر مردم شماری میں کیا تحفظات ہیں آپ کے اور جو خاص طور پر چیف سینسز ہے اس کا بیان تو بڑا اہم ہے اور بڑے ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی تقریباً پچاس فیصد کراچی کے آبادی گنلی اور پچاسی لاکھ ہے یعنی کہ سو فیصد آبادی گنلیں گے تو ایک روڑ ستر لاکھ یا پچسٹر لاکھ بن جائے گی یہی تو ہمارا اختلاف ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے سلس انڈورجمنٹ کرایا ہے اور ان کے پاس اپنے اپنے بورڈ موجود ہے ان تمام کا کوئی ایسا سسٹم بن جائے تاکہ وہ ہم داخل ہو جائے کیونکہ مردم شماری والے میں یہاں ڈیفینس پیز ایٹ میں رہتا ہوں میرے گھر پر ابھی تک کوئی نہیں آیا میں فارم لیے اپنا نمبر لیے بیٹھا ہوا ہوں یہ ہی ان علاقوں میں اور بستیوں میں ہے جو فیڈل کی ایریا میں ہے جسٹک سینٹرل میں ہے کہ وہاں پر پورے پورے علاقے رائے کر دیے رہے ہیں یہ ایک مختلف جسٹک میں ہو رہا ہے تو مردم شماری پہ اگر یہ تاپوزہ ہمارے پہلے سے بھی تھے اور آج بھی ہیں اور اگر صحیح شمار نہیں ہوا تو یہ تاپوزہ باقی رہیں گے اور اس کے لیے ہم پوری توشش کریں گے کہ ہمیں پورا گرا جائے اچھا محفوظی آرکان صاحب ظاہر ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے کہنے پر مردم شماری ہوئی آپ لوگوں نے کوششیں کی اور ظاہر ہے جس حکومت کے کہنے میں مردم شماری ہو رہی ہے اسی میں آپ بھی موجود ہیں اور اسی سے تاپوزہات کا اظہار بھی آپ کر رہے ہیں یہ بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بیٹھے میں حکومت میں اور تاپوزہات کے ذائر بھی کر رہے ہیں دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے ایک سسٹم کے سید مردم شماری ہو رہی ہے اور اس میں متحدہ پوری مومن ٹاکستان کا بڑا رول ہے کہ انہوں نے مردم شماری جو ہے اس کے انقاط کے لیے اور جب ہمارے مذاکرات ہوئے تھے تو ان میں سے یہ دی شامل تھا کہ نئی مردم شماری کرائی جائے گی تو یہ تو ہم حکومت میں ہو یا نہ ہو مردم شماری تو ہو نہیں تھی نہیں حکومت میں حکومت میں تو آپ ہوں گئی ہمیشہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے ممکن ہے کل کے دن ہم حکومت میں نہ ہو لیکن اگر مردم شماری مکمل ہو جاتی ہے تو ہم کہیں پر بھی ہوں ہمارا شمار تو ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے ہاتھ نہیں بات کر سکے بلکہ سر آپ کا کیا پورے کراچی کا شمار ہونا چاہیے یہ نائنصافی مسلسل چلی آ رہی ہے جب سے باکستان بنا ہے مردم شماری کے حوالے سے اور اس بار تو آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے اور اس بار جائرے پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ہے ریڈ لائن ہے ریڈ لائن بھی ہے ریڈ لائن بھی ہے اچھا ریڈ لائن بھی ہے عمران خان پی ٹی آئی کی ریڈ لائن ہے آپ نے مردم شماری ریڈ لائن لکھ لی اور ہر بار مردم شماری پہ دھاندی ہو جاتی ہے متنازہ اور آپ لوگ پھر بھی ریڈ لائن کراس لاکھے بیٹھے رہتے ہیں حکومت کے ساتھ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو قانونی ذرائع ہیں ہم ان کو پورا استعمال کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے ذرا سا تھوڑے معاملات اور آگے بڑھ جانے میں یہ جو چیف سنسس کمیشنر کا جو بیان ہے اس پہ ہمارے تحفظات ہیں اس وقت شاہد کی آبادی تاڑھے تین کوڑ سے زیادہ کی ہے سب کو گنا جائے اور سب مردم مردم نہ گینے جائے خواتین بھی گلنی جائے اچھا یہ دیکھئے کمر دلشاہ صاحب سابق چیف الیکشن سیکسٹرٹر الیکشن کمیشن رہے ہیں انہوں نے کہا جی انیس سو بہتر کی جو مردم شماری تھی پینسٹ لاکھ کراچی کی آبادی تھی بھٹو صاحب کی کہنے پر پینسٹ کر دی گئی سر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں ریٹل مردم شماری ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی پہلے سے یہ خبریں آنے شروع ہو گئیں کہ جناب متنازہ ہے تو اس کے لئے کوئی ایسا لاعمال نہیں بنایا آپ ظاہر حکومت میں موجود بھی ہیں اور آپ تحفظات کا اضحاد کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ تحفظات دور نہیں کیے جارے تحفظات تو جب ہی دور ہوں گے جب ہم حکومت چھوڑ دیں گے اور روڈ پر آ جائیں گے وہ ہوگا نہیں وہ نہیں ہوگا ہمارے وزیروں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے آپ سوچنا شروع کر دیا ہے ہاں ہم نے چھوڑ سے بہت پہلے سے رہتے اب ذرا سے اس میں شدت آ گئی ہے یہ سوچ رہے ہیں مان نہیں رہے جلسہ جو ہمارا ہوا ہے بڑا کامیار چھوڑ تھا ماشاءاللہ سوچ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سر یہ جلسے پہ بھی بڑے آپ کے سیاسی جماعت والے ناراض ہوئی آتے ہیں سر یہ میں میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کہ جلسے میں سر یہ کتنے افراد تھے بار بار کہا جاتا ہے کہ چار ہزار کرسیاں تھی ہیں پانچ زار تھی چلیں جو بھی تھی چار ہزار تھی ہیں تین ہزار تھی ہیں لوگ کتنے سے سر سر یہ جادو آپ بھی لوگ کر سکتے ہیں چار ہزار کرسیوں پہ ایک کروڑ آدمی سر آپ گلنے پہ نا عمران روحان کے جلسے پہ کسی کو اتراز نہیں ہوتا ہے وہ تہین کی پھوٹے نہیں لگا دے سر آپ نے بھی اس بار کوشش تو آپ نے بھی اس بار کوشش اسی قسم کی کامیاب بھی نہیں ہوتا ہم تو جینمن کرتے ہیں اس لئے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے جلسے ہیں وہ ہیں اس سے پڑے اور یہ جلسہ بھی اچھا کامیاب جلسہ تھا اس میں صرف ایک چیز ہوئی ہے کہ وہ جو لوگ کم پہ یہ اتراز کرتے تھے کہ آپ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں اللہ کے فضل کرم سے تمام لوگ ایک ٹاپ ہیں اور مجھے دکھوں پاکستان ایک آواز ہو کر اس مجھے کی سیاست میں اسے لے رہی ہے اور انشاءاللہ بھرپور اسے لے گی اور کامیابی آسے کرے گی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ساتھ ہو گئے تو پانچ ہزار کرسیاں پھر بھی نہیں بڑھ سکی مطلب پھر کیا فائدہ وہ ساتھ ہو نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا اچھا ٹھیک یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں سوہ کون لوگ تھے اللہ کرے آپ نے کبھی مزار کے اس جلسے گا کے باہر میرا خیال تھے اچیس چیز ہزار لوگ تو جلسے گا کے باہر تھے سر یہ میرا خیال ہے اگر اگلے فرغم میں دوارہ میں نے پوچھا تو تعداد وزید بڑھنا جائے نہیں نہیں دیکھیں میں آپ سے بتاؤں میں کسی کام سے بھاہر نکلا تھا اور دوبارہ میں جلسے گا کے اندر داخل ہوں گا ہے آپ ظاہر ہے ظاہر ہے میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میڈیا والے بھی بار بار اندر جا رہے تھے واپس آ رہے تھے ان کا تو خرم نہیں روکا کسی نے آپ کو روک لیا ہوگا نہیں نہیں روکا نہیں میڈی گاڑی کا راستہ ہی نہیں بنانا گلیاں مہت میرے پاس ایلٹری کے اسٹی کرتا ہے باہر ہی کھڑا رہا چلے چلے جی اچھی بات ہے سر اگر کامیاب تھا بہت چی بات ہے لوگ آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہی چاہتے ہیں لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں کہ جناب یہی جو منصفانہ غیر منصفانہ مردم شماری کے لے لیں یہاں اس وقت خاص طور پر پانی کا مسئلہ دیکھ لیں بجھلی کا مسئلہ دیکھ لیں گیس کا مسئلہ دیکھ لیں ٹوٹی پوٹی سڑکوں کا مسئلہ سر اتنے سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ آپ کے پاس تو اس کو بھی حل کرائیے آپ اس سے بھی دیں لوگوں کو آپ نے اگر ہمارے تلاشے گھنچدہ کا اسٹھیار دیکھا ہو تو وہ لوگ اب کہاں ہیں مردم شماری کے وقت جو لوگ اس شہر کے دعویدار بنتے ہیں جن کو اپنا میر لانا ہے وہ کہاں ہیں مردم شماری کے لیے نکل کر آئے نا اپنی تنظیموں کو ایکٹیو کریں انڈیسمنٹ کرائیں تاکہ جو تریپن یوسیز بڑی ہیں وہ بڑھ کر تہتر ہو جائیں اور پورے شہر میں ہر آدمی کاؤنٹ ہو اور اس کے بعد پھر مزہ آئے گا الیکشن میں بلکہ صحیح بات ہے آپ کی اس پر تو سر تمام چیز جماعتوں کو اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے کہ پورے شہر کو صحیح طور پر گنا بھی جائے اور فیفٹی تری یوسیز آپ لوگوں کی بڑی ہے بلکہ اس کی تعداد بڑھ اور زیادہ تعداد سر بڑھنی چاہیے پھر آپ کو کہہ رہا ہے کھڑا ہونا چاہیے یہ تو بیٹھ بھی نہیں رہے بس سر یہ آپ کو یہ بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے بھی نہیں لیٹ گئے کبھی آپ ان کو بارے میں کہتے ہیں یہ بیٹھے میں پھر یہ تو ریس کے کون بیٹھا ہوا ہے اور کون لیٹھا ہوا ہے جو کہہ رہے تھے کہ ہم اس شہر میں اپنا میئر لے کر آئیں گے آپ کہہ رہے دھاندی ہو گئی یہ تو آپ کو لگ رہا ہے سر جماعت سلامی کا میئر نہیں آئے گا دیکھیں دو ہی آپشن ہیں نا دو ہی پارٹی ہیں سامنے آئی ہیں فاکسین پیوز پارٹی جماعت سلامی جماعت سلامی نے تو دعوت دیے دیئے نا ان کو خان صاحب کو کہ وہاں آجائے اچھرے میں وہ تو آج میں ایک آرہو نا تو بھمکن ہے اپنے پی ٹی آئی اور یہ مل کے میئر کا الیکشن رول لے اچھر جاتے یادے میں چاہوں گا ایک پاکسین کی موجود سیاسی صورتحال پہ بھی آپ بتائیے آپ کو الیکشن دو ہزار تیس میں ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے جواز یہ دیا گیا ہے کہ جی اس وقت معاشی مسائل درپیش سیکیورڈی خدشیات بھی موجود ہیں تو بڑا مشکل ہوگا الیکشن کی طرف جانا لیکن بہت سے ایک سیاسی کارٹون اور سیاسیات کے تیلیبن کے مجھے دو ہزار تیس میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں اور وجوہات سر یہی ہے سیکیورڈی خدشیات اور معاشی بلکہ معاملات پہلے ہیں جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو بیلٹ پیپر بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ دکٹر محفوظ یار خان صاحب اللہ تعالی رہم فرمائے بہت شکریہ دکٹر محفوظ یار خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے